بلکم میک دوستو کیا حال ہے آپ سب کا میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے تو بڑے ہی لانگ ٹائم کے بعد کیجی اف یونیورس کو لے کر کوئی بڑی اپ ڈیٹ آئی ہے بسیکلی گئیز یہ اپ ڈیٹ تین سے چار دن پہلے آ گئی تھی ای نو آپ میں سے بہت سے بہت سے بھائیوں نے مجھے میسیج بھی کیا تھا کہ بھائی یہ دیکھو یہ کیا ہوا یہ کیسی اپ ڈیٹ ہے سب کو چھلٹا پھلٹا ہو گیا that's why تین سے چار دن پہلے جب میں نے بھی یہ اپ ڈیٹ دیکھی تو میں بھی پہلے ہل گیا میں نے کہا یہ پریشانت نیز آپ کو ہو کیا گیا ہے یہ اچانک سے یہ لوگ کیا کرنے جا رہے ہیں تو پھر گئیز تین سے چار دن میں میں نے ڈیفرنٹ سورٹ سے پتہ کیا کچھ یوٹیوبرز بھائی ہیں ان کے ساتھ بھی بات کی کہ بھائی یہ کیا ہونے کیا جا رہا ہے تو گئیز بڑے ہی شوکنگ ریزلٹ تھے سب سے پہلے اپ ڈیٹ ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں ویسے اپ ڈیٹس جتنی بھی گئیز کی جی ایف کے فینس ہیں ان کے لیے تو میں کہوں گا گوڈ نیوز ہے نیوز گئیز یہ ہے کہ ابھی جیسی ہی سالار فینش ہوگی مطلب تھیٹرز کے اندر ریلیز ہوگی 28 سپٹیمبر کو جب بوکس آویس کولیکشن کر لے گی سب کچھ مطلب انڈ ہو جائے گا تو اس کے بعد انٹی آر تھرٹی ون کی شوٹنگ کی بجائے پرشانت نیل ڈائریکٹ کی جی ایف چپٹر تھری کی شوٹنگ کو سٹارٹ کریں گے اب اس پہ کیا ریزن تھی مجھے نہیں پتا چلا لیکن جو اپ ڈیٹس ہیں میں فیلحل وہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ انٹی آر تھرٹی ون نہیں سالار کے بعد کی جی ایف چپٹر تھری ہم سب کو دیکھنے کو ملے گی کی جی ایف چپٹر تھری کے بعد آئے گی سالار ٹو اب اس بیچ میں انٹی آر تھرٹی ون کہاں پہ گئی وہ جے گئیس کچھ بھی نہیں پتا کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی نیوز پہلے یہی تھی کہ انٹی آر تھرٹی ون کی سکرپٹ پہ پرشانت نیل نے کام سٹارٹ کیا ہوا ہے بھائیس اب کام چل رہا ہے اس کی سٹوری رائٹنگ پہ اور جیسی ہی سالار ریلیز ہو جائے گی سیپٹیمبر میں تو اکتوبر نویمبر دیسیمبر یہ تین منت سالار میں نکل جائے گی پھر جیسی ٹوئنٹی ٹوئنٹی فور سٹارٹ ہوگا تو انٹی آر تھرٹی ون فلور پہ آ جائے گی اس کی شوڈنگ سٹارٹ ہو جائے گی لیکن اب وہ ٹوٹلی کی ٹوٹلی الٹی نیوز آ رہی ہے اور وہ یہ ہے کہ بھائی سالار کے بعد ڈائریکٹ پرشانت نیل کی ایجی ایف چپٹر تھری پہ کام کرنے والے ہیں پھر گئیس کیا ہوا میں نے یہ جو تین چار دن میں جب یہ اپ ڈیٹ چل رہی تھی تو میں نے ڈیفرنٹ بائی لوگ سورس سے پوچھا تو زیادہ پتہ ہے کیا کہا اور یہی چیز میکر کی بھی میکر سے نہیں سورس کی طرف سے آئی کہ پریشانت نیل نہیں چاہتے کہ فیوچر میں کی جی ایف کا کریس ختم ہو کیونکہ اب بھی اگر انہوں نے کی جی ایف ریلیز کی جی ایف چپٹر تھری جلدی نہیں لائی تو اس کا کریس ختم ہو جائے گا مطلب پہلے ہمارے پاس کیا نیوز تھی سالار کے بعد انٹی آر تھرٹی ون اس کے بعد کی جی ایف چپٹر تھری کم سے کم بھی ٹوئنٹی ٹوئنٹی سیون یا ٹوئنٹی ٹوئنٹی ایٹ میں آنی تھی اس سے پہلے تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کیونکہ آپ خود دیکھ لیں اب اس سالار اس مطلب اس یئر میں نکل گئی ٹوئنٹی 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 فور میں انٹی آر تھرٹی ون نے آنی تھی اب انٹی آر نے گئی ساتھ وار کی بھی شوٹنگ کرنی ہے وار ٹو کی بھی تو مطلب اگلا جو سال 2024 وہ سارا شوٹنگ میں نکل جاتا اور پرشانت نیل کم سے کم دو سال تو لیتے ہی ہیں مطلب 2024 2025 بھی نکل گیا 2026 میں جا کے کہیں KGF چپٹر 3 پہ کام ہوتا اور KGF چپٹر 3 کو چھوٹی موٹی فلم تو ہوگی نہیں افکرس دو سال اس پہ بھی لگیں گے تو 2026, 2027, 2028 تو تو 2028 میں جا کر ہمیں کہیں KGF چپٹر 3 دیکھنے کو ملنے والی تھی تو سور سے یہی پتہ چلا ہے کہ میکرس نہیں چاہتے کہ فیوچر میں KGF کا کریز جو ابھی بنا ہوا ہے وہ ختم ہو اب گئیز اگر ہم ایک طرف سے دیکھیں تو یہ بات بھی ٹھیک ہے اگر KGF چپٹر 3 جلدی آ جاتی ہے تو میں کہتا ہوں وہ تو ساری ریکورڈز بیٹ کر دے گی مطلب اس کے سامنے تو اب کوئی ریکورڈ ٹکی نہیں پائے گا کوئی بھی نہیں ٹک پائے گا بڑے سے بڑا لے لو چھوٹے سے چھوٹا لے لو افکرس کون ویٹ نہیں کرا KGF چپٹر 3 کا سب نے جاننا ہے روکی بھئی کے ساتھ کیا ہوا ایٹ سیکرا ایٹ سیکرا تو یہ سب پریشانت نہیں لگا کہنا تھا لیکن اگر میں پرسنلی بتاؤں تو مجھے نہیں لگتا کہ KGF کا کریز کبھی ختم ہوگا اس کی ریزن باہو بلی ٹو کب آئی تھی 2017 میں آئی تھی تو تین سال وہ اور گئیز تین سال یہ کر دے مطلب چھے سے سات سال ہونے والے ہیں چھے سے سات سال باہو بلی ٹو کو ہونے والے ہیں and still کریز اب بھی اگر SS راجہ مولی just یہ statement بھی لکھتے ہیں کہ باہو بلی ٹو بنے گی announcement نہیں کرتے just لکھتے ہیں کہ باہو بلی ٹو بنے گی تو بھائی صاحب پورا کا پورا social media ہے جائے گا ہر طرف اللہ گولہ کہ باہو بلی ٹو بنے جا رہی ہے تو مطلب مجھے نہیں لگتا کہ جو بڑی movies جو ایک دفعہ audience کے ساتھ click کر جاتی ہیں match کر جاتی ہیں جو audience کے emotion کے ساتھ کھیل جاتی ہیں مجھے نہیں لگتا کہ وہ کبھی ختم ہوں گی مطلب ان کا crazy مجھے لگتا ہے بہت کمی ختم ہوگا ہاں ہم اگر بات کریں پندرہ سال بیس سال بعد کی تو پھر تو guys ایک الگ مطلب تب تک کیا سے کیا ہو جائے گا پتہ نہیں کون ہوگا کون نہیں ہوگا میں ہوگا نہیں ہوگا آپ ہوں گے نہیں ہوگا کیا کہہ سکتے ہیں تو تب کی بات الگ ہے لیکن اندہ یہ کچھ سال مجھے نہیں لگتا کہ اس میں اتنے جلدی KGF کا crazy ختم ہونے والا ہے تو پھر کیا پتہ یہی reason ہے پریشاند نیل کی یا پھر کوئی اور ہے یا پھر کیا ہونے والا ہے ہم لوگ کچھ نہیں کہہ سکتے یا پھر سالار کا KGF chapter 3 کے ساتھ direct کوئی link ہے کہ سالار کے بعد KGF chapter 3 بننی ہی بننی پڑے گی نہیں تو سٹوری میچ نہیں ہوگی تو دیکھنا important ہوگا لیکن guys personally میں اتنا ضرور بولوں گا بھائی آپ کا بڑا ویٹ کریں KGF chapter 3 کا اور اگر یہ نیوز true ہو جاتی ہے تو میں کہتا ہوں بھائی صاحب مزہ نہیں بہت مزہ آنے والا ہے اور پریشاند نیل کا کیریئر بھائی ایسے اوپر جائے گا کہ آپ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے ویسے بھی یہ جو بھی نیوز ہے جس دن سالار آئے گی اس تھیٹر کے اندر اس دن ہمیں پتا چل جائے گا کیوں گے گیس دیکھیں سارے کے سارے سوال جڑے ہیں سالار کے ساتھ کیا روکی بھائی سالار میں ہے یا نہیں کیا روکی کا سالار کے ساتھ کوئی لنگ ہے یا نہیں کیا KGF سالار سے کنیکٹڈ ہے یا نہیں کیا سالار میں بھی گولڈ والا کوئی ملکہ وہی جو چوری والا یا کیا بولتے ہیں اسے گینگسٹر ہوں گے وہ ہوگا یا نہیں تو یہ ساری چیزیں کہیں نہ کہیں میچ کرتی ہیں لیکن اب یہ پتہ چلے گا ہمیں 28th of September کو زیادہ دور نہیں ہے ڈے بائی ڈے سالار کی ہائپ بہت پیک پر جاتی جا رہی ہے اور کل تو یہ بھی نیوز آ چکی ہے کہ اوور سیز کے اندر بھی سالار آئی میکس پر ریلیز ہوگی اب اوور سیز کے اندر یہ کتنی بڑی ریلیز ہے مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے مطلب خالی USA کی ہی باکس آویس کلیکشن جو آئیں گے وہ سب دیکھ کہ ایک بار ہل جائیں گے تو گئیز USA بھی اتنی بڑی ریلیز ہے اوپر سے آئی میکس ریلیز ہو تو مطلب کہ پیسہ تو بھائی صاحب ایسا آنے والا ہے کہ ہم لوگ سوچ بھی نہیں سکتے KGF chapter 2 کے ٹائم پہت سی مستیک ہوئی تھی میکر سے میکر کی پلاننگ بلکل بھی اچھی نہیں تھی نہ ٹکٹ کی پرائز زیادہ ہائی تھی نہ ہی گئیز اس کے ساتھ overseas میں پروموشن تھی لیکن اس بار سالار کی ٹکٹ پرائز بھی ہائی ہوگی آئی میکس ریلیز بھی ہوگی 2D 4K اس کے لئے 4D ایکس اس کے لئے overseas بھی گئیز آئی میک بس صرف ایک چیز چاہیے اور وہ ہے positive reviews مطلب جو ایک بار review دے وہ ہل کے review دے کہ بھائی کیا پرشان نینے بنایا ہے جیسی جا کے دیکھو KGF chapter 2 کی reviews آپ بھی کہو گے کہ بھائی ایسی reviews ہوتے ہیں تو گئیز مگا آنے والا ہے باقی آپ لوگ مجھے بتائیں آپ چاہتے ہیں کیا سالار کے بعد NTR 31 بننی چاہیے یا direct KGF chapter 3 آنی چاہیے نیچے کامنٹ سیکشن کے اندر بتائیے گا خوبصور کو ویڈیو پسند نہیں بتائیں چل کو سبسکرائب کرو کو ویڈیو کو لیکن شیئر کرو رگ دیانی گولیم ہیر ہیر تکس فرمچن